مجذوبی کی نسائی روایت کہ بھی وہ نمائندہ شاعرات کو دیکھیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی مقامی روایت مطلب ہندی سنسکت روایت وغیرہ کو بھی وہاں سے بھی جیسے میرہ بائی وغیرہ پر باتیں کریں گے اور پھر جتنا یہ موضوع چاہے آگے بڑھتا جائے ہمارے متعلق کی وسط کے اعتبار سے یعنی جو ابھی کرنا ہے تو وہ چلتا رہے گا یہ انشاءاللہ دلچسپ موضوع ہے تو پہلی بات یہ کہ آشقانہ شاعری عشقیہ شاعری جو ظاہر ہے کہ شاعری کی مین اسٹریم ہے یعنی شاعری میں سے ہر چیز منہا ہو سکتی ہے لیکن عشق کی حیثیت اس کی روح کی ہے تو عشق سے بے گانہ ہو کر شاعری وجود ہی میں نہیں آسکتی اس کے ظاہر ہے کہ کچھ اسباب ہیں مطلب شاعری ایک جمالیاتی سرگرمی ہے ایک سبب یہ ہے اور جمالیاتی سرگرمی کو بامانہ بنانے کا عمل جب آدمی چلتا ہے تو پھر وہ حسن اور عشق کی نئی نئی نزبتوں کو دریافت کرتا ہے یا ایکسپیرینس کرتا ہے یا اگر بڑی شخصیت ہے تو اسے ایکسپریس کرتا ہے یعنی عشق کو فارم سے ریالیٹی تک لے جانے کا عمل یہ ہماری شعری روایت کا بہت ہی بنیادی جوہر ہے عشقیہ شاعری میں جیسے میں نے عشقیہ کے دو جہتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آدمی کا آدمی سے عشق یعنی آپس کا عشق اور دوسرا ہے آدمی کا مطلب اپنے مقصود اپنے محبوب یعنی معباد طبیعی حقائق کے حامل محبوب سے عشق تو ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی لیکن جو تیسری ایک قسم ہے وہ ہے کہ عشق کا بیان جذبے سے کیا جائے یا اسے احساسات کی جیسے ایک وہ بنت بنا کر اسے ایکسپریس کر دیا جائے یعنی واردات عشق کو احساسات کی سطح پر بیان کیا جائے یا اسے جذبہ بنا کر پیشن بنا کر اور عشق کی جو نچلی کیفیات اور معروف اس کے جو جذبات ہیں ان سب سے بہت بلند ہو کر اس طرح آتش فشاں کی طرح اظہار دیا جائے کہ اس میں کہیں کہیں کبھی عاشق اس لاوے میں جل رہا ہے کبھی محبوب اس آگ میں جیسے دہک رہا ہے اور اس میں عاشق و محبوب کی جو روایتی وہ نسبتیں ہیں یا حیثیتیں ہیں وہ بھی کہیں کہیں بلر کر جاتی ہیں تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مجذوبانہ شاعری ہے ہماری روایت میں جذب جذب یا جسے جاذبہ الہی بھی کہتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایکسٹیسی نہیں ہے اس کا ترجمہ ہے ڈیوائن اٹریکشن جو عاشق کو جیسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس کے اندر دوری اور قرب کے احساسات کو برقرار رکھتے ہوئے یعنی یہ کھینچنے کا عمل ایسا ہے کہ اس میں عاشق اس یقین کے ساتھ کھینچتا چلا جا رہا ہے کہ میں محبوب تک پہنچ جاؤں گا اس کشش کے نتیجے میں لیکن اس کشش میں ایک دوہرہ پن یہ ہوتا ہے کہ وہ وسال اور فراق کو با معنی حقیقی اور محبوب کے ساتھ تعلق کی ضرورتیں بنا کر وہ انہیں کبھی متوازی طور پر محسوس کرتا ہے کیفیات فراق کو اور احوال وسال کو کبھی وہ ان کو باری باری محسوس کرتا ہے اس پورے سفر کشش میں اور کبھی وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ وسال اور فراق کے درمیان کوئی فرق حصی سطح پر نہیں رہ جاتا اور کہیں اس طرح محسوس کرتا ہے کہ وہ وسال سے بچ رہا ہے اور کہیں یوں کرتا ہے کہ فراق ہی وسال ہے کیونکہ محبوب سے واصل ہونا یہ نا تجربے کار اور نا پختہ آشقوں کی زد ہوتی ہے محبوب کو جو پہچانتا ہے وہ اس کے وصل کا متمنی ہونے سے بچتا ہے تو خیر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جسے ایک رو میں کھپ جاتی ہیں وہ رو ہے کشش الہی کی رو ڈیوائن اٹریکشن کی رو اب اس اٹریکشن میں رہتے ہوئے ایک آشق مطلب یہ کہ عشق حقیقی کی کشش سے بے بس ہو کر محبوب حقیقی کی طرف کھچے چلے جانے کی حالت میں اب اس کو بیجویچ میں کچھ تجربات ہوتے ہیں کہیں وہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں کہیں واقعی کوئی محبوب نظر آجاتا ہے اور اس محبوب کے محبوب سے کوئی ایسی مناسبت اسے جیسے محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اس سے محبت عشق حقیقی میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اس سفر کا زادہ راہ ہے تو اس میں آدمیوں سے بھی عشق ہو جاتا ہے اس میں پیڑ پودوں سے بھی عشق ہو جاتا ہے اس میں فرشتوں سے بھی ہو جاتا ہے حتی کہ اس میں اپنے آپ سے بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری جو کیفیات ہیں جو دورانے جس کو ہم سفر کہلیں اپنی آسانی کے لیے جو دورانے سفر میں پیش آتی ہیں ان میں بعض لوگ جو ہیں وہ گاڑی سے اتر جاتے ہیں مطلب منزل آنے سے پہلے وہ کسی اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں اور وہاں جس کی کشش محسوس ہوئی ہوتی ہے اسے ڈیوائن ایٹریکشن سے پیدا ہونے والے پیشن کے ساتھ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں یعنی کہ جو عشق اور عشق کے جو حقائق اور کیفیات و احوال عشق الہی کا خاصہ ہیں انہیں وہ محبوب مجازی پر نصار کر دیتے ہیں تو اس طرح جو بیچ میں کہیں رک گئے جنہیں عشق حقیقی نے جو ہے وہ پزس کر لیا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ محبوب مجازی کی طرف راتب ہو گئے تو ان کی جو شاعری ہے وہ صحیح معنی میں مجذوبی کی روایت کا منتحہ ہے جیسے میں ارز کرتا ہوں کہ مولانا روم اب ان کا جو دیوان شمس ہے وہ مجذوبی کی شاعری کا پورا جہان ہے مجذوبی کا جہان ہے جہاں سے شاعری بھی عقص کی جا سکتی ہے جہاں سے خاموشی بھی سیکھی جا سکتی ہے یعنی جہاں عاشق بننے کی تربیت گاہیں ہم بہت زیادہ ہیں بہت تنوہ کے ساتھ ہیں لیکن ان کو آپ دیکھ لی جائے کہ وہ اس گاڑی پہ اس مطلب سمجھیں گے اس راکٹ پہ عشق حقیقی کی کشش کے راکٹ پہ وہ بلائے جا رہے تھے انہوں نے بیچ میں ایک سیارہ شمس پہ جو ہے وہ رکنا قبول کریا انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ٹھیک ہے تو اب ان کے جتنے عشق کے عابدانہ جذبات تھے وہ انہوں نے شمس توریزی پر نچھا بر کر دیا تو اس سے ان کی شاعری میں وہ آتش فشانی پیدا ہوئی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجذوبی کی شاعری کا منتحہ ہے تو اسی طرح یہ جو آت جن شاعرہ سے ہم آغاز کریں گے قرتولین تاہرہ ان کا بھی یہی وہ ہے مطلب ان کی بھی یہی اس سے ملتی جلتی روداد ہے اور ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومی کا تجربہ دور آیا گیا ہے تو وہ یہ کہ یہ ایک نہایت ممتاز مذہبی گھرانے کی صاحب ذاتی تھی اور بہت معزز اور معظم خاندان تھا وہ تو اس میں مطلب ان کے والد بہت بڑے عالم اور غالباً والدہ بھی عالمہ تھی اور منتحی اور متبہر علماء کا خاندان تھا تو اس میں یہ مطلب وہ لوگ اتنے عالم اور اپنے اپنے دین اپنے مذہب کے ساتھ اتنے مخلص اور سنجیدہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تیرہ چودہ برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے عالمہ بنا دیا مطلب بازابتہ عالمہ یعنی نصاب عالم ہونے کے لیے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس نصاب سے گزار دیا اور پھر یہ کہ یہ ہر طرح سے آرام میں تھی کوئی ان کے لیے خیلل نہیں سماجی طور پر انہیں ایک بلندی حاصل تھی ایک تقدس حاصل تھا ایک امتیاز نصیب تھا تو یہ سب چیزیں اگر معاشرت میں موجود ہوں آپ کے لیے تو اس میں کوئی گھبراہت نہیں کوئی خوف نہیں بے فکری ہے اور کسی نئے نئی موہم پر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی آدمی میں تجسس بھی نہیں رہتا تحقیق کا جتنا مادہ ہے وہ بچپن میں جو ہے وہ کہنا میں تکمیل علم کی سند مل جانے کے بعد جیسے وہ مدھم پڑ جاتا ہے اور پھر یہ کہ جہاں اتنے بڑے بڑے علماء کا ہما وقتی قرب اور ساتھ نصیب ہو وہاں مذہبی نوعیت کی تحقیق ظاہر ہے کہ وہ بلا ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کی طرف راغب ہونے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے تو لیکن ان کے انہیں پہلے ان کے اندر ایک جیسے واردات واردات سے مرادی ہے کہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہوا یہ بہت کم عمری میں کربلا گئیں اور وہ وہاں مطلب انہیں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جس کی وجہ سے یہ اپنے مرعب یعنی جن عقائد اور مذہب میں یہ پروان چڑی تھیں اس سے بے اتمینانی پیدا ہو گئی اور نہ صرف یہ کہ بے اتمینانی پیدا ہو گئی بلکہ ان کے اندر ایک ایسا جیسے ایک ایسا جذبہ جو ہے وہ نمو پانے لگا کہ جسے برداشت کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا مطلب اس کی تفصیلہ لگے وہ شعروں میں ہی آ جائے گی تو رفتہ رفتہ خیر وہی جذبہ وہی بے اتمینانی جو ہے وہ انہیں لے گئی محمد علی باب جو شیراز کے ایک تھے ان کو مہدی مان لیا امام مہدی انہیں مان لیا اور ان کے سترہ جو مقرب ترین جو ان کا ایک وہ تھا خلافت کا نظام اس میں جگہ پا لی یعنی بہت بڑی جیسے امام مہدی کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک یہ ہو گئے وہ سترہ کی بھی کوئی روایت تھی تو وہ سترہ کا عدد بہرحال ان پہ پورا ہوا اب یہ یہاں سے ان کے اندر تجسیم اور تشبیح اس کی ابھی شرح کرتا ہوں اس یہ جیسے اندر جڑ پکڑ گئی تشبیح کہتے ہیں اللہ کو کسی فارم میں دیکھنا اور اس فارم کے آگے اسی طرح سے جھک جانا جیسے اللہ سامنے ہو تو جھک جائے آدمی اسی طرح اللہ کو جسم ماننا یعنی اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا چہرہ ہے تو اس کو جسمانی مفہوم میں لینا اور اس کی کوئی تعویل نہ کرنا ایسے گروپس ہماری مذہبی روایت میں رہے ہیں تجسیم کے پہلو سے تشبیح کے پہلو سے نہیں تشبیح جو ہے وہ فارسی اثر ہے ان پر تو خیر تو اب انہوں نے محمد علی باب کو گویا مظہرِ ذاتِ الٰہی کی حیثیت دے کر ان کی وساطت سے یا ان کی مظہریت کے دائرے میں جو ہے وہ عشقِ الٰہی کا اظہار شروع کیا یہ ایک انتروپومورفک عشق تھا اور مطلب یہ کیونکہ مذہبی بحث اور بات نہیں ہے یہ تو ہم شائرانہ انداز سے کہہ رہے ہیں یعنی شائری میں ان کے شیر اچھی طرح محسوس ہو جائیں سمجھ میں آ جائیں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں خدا جو ہے وہ دکھائی دے سکنے والا جسم بھی رکھتا تھا اور اس کا ظہور اتنا مطلق اتنا ہمگیر اتنا کائناتی تھا کہ وہ جہاں چاہے دیکھا جا سکتا تھا تو ان کے لیے وہ روزن یا وہ تشبیح یا وہ تجسیم کا وسیلہ محمد علی باب بن گئے تو پھر خیر اب یہ انہیں مہدی مان لیا تو ظاہر اب ان کی خاندان میں بھی کیا جگہ رہ گئی وہ بہت علماء کا خاندان تھا پھر یہ ہوترا پھر یہ کربلا پھر گئیں وہاں جا کے انہوں نے اپنا دعویٰ وغیرہ شروع کر دیا باب کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا لوگوں کو تو وہاں لوگوں نے ان کو نکال کے بغداد اور بغداد سے بھی نکالی گئیں اور پھر ایران واپس آ گئیں لیکن اپنے خیالات کا اظہار کرنا پوری بے باقی کے ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا اب اس پہ ایک اور صورت ایک مطلب یہ کہ ستم پر ستم یہ ہوا کہ انہیں مجذوبہ سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی شاید کوئی صورت پیدا ہو جاتی کیونکہ یہ شیخیوں کے ایک وہ طبقہ ہے شیخیہ یہ شیخیہ سے بھی بہت ربط زبط میں رہتی تھی ان تمام متقدات کے ہوتے ہوئے اور بہت شیخیہ میں سے کچھ لوگ ان کے ہم مذہب بھی ہو گئے تھے تو شیخیہ جو ہے وہ سمبالیزم پر چلتے ہیں تو وہ ان کے یہاں جیسے وہ صوفی المزاج اور صوفی پرسپیکٹیو میں مذہب کو سمجھنے والے لوگ ہیں دین کو تو وہاں امکان تھا کہ ان لوگوں کو جس طرح برداشت کیا جا رہا تھا ایک اقلیت کے طور پر یہ بھی انہی میں سے ایک مان کر انہیں مجذوبہ یا پاگل یا دیوانی کہہ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تقریریں جو ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتی تھی وہ بہت اقلی اور علمی ہوتی تھی ان کا علم میں ان کا درجہ بھی ان کی شاعری سے جیسے تھوڑا تھوڑا جھلکتا ہے تو وہ بھی نہیں کہ مجذوب ظاہر ہے ایسی فصاحت اور بلاغت اور خطابت کی نزاکتوں کو برتتے ہوئے کلام تو نہیں کرتے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مطلب بہائی مذہب میں بھی آ گئیں اور بہائی بابی اس میں تھیں تو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہجاب اتار دیا یعنی جو مو دھاپا ہوا تھا وہ کھول دیا اب اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ خط بہائی مذہب میں داخل ہو جانے والے اور محمد علی باب پر ایمان بھی لے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت معیوب بات تھی کہ یہ بے پردہ ہو گئیں تو اس واقعے سے کچھ لوگ بلکہ بابی مذہب سے نکل بھی گئے لیکن انہوں نے کوئی پروانی کی اور پردہ ترک کر دیا اس زمانے کے حساب سے پردے کا مطلب ہے کہ مو دھاپنا وغیرہ ترک کر دیا اور پھر پھر ان کے اندر سے وہ پیشن ابھرا جس نے انہیں خطیبہ سے ہٹا کر حلاج کی روایت کا مجسمہ بنا دیا حلاج کی روایت دوسرے سیاق و سباق میں ان کے اندر مجسم ہو گئی حلاج انہ کے فریمورک میں اللہ کو دیکھ رہے تھے یہ تو میں اللہ کو دیکھتی تھی تو فرق بس اتنا تھا لیکن پیشن ان کا اور حلاج کا جیسے ایک جیسا تھا تو پھر ان کا جو اصل مطلب اس سوسائٹی کے لیے ان کا جو اصل خطرہ ہے وہ سامنے آگیا ہے مطلب یہ ایک بہت بڑے مذہبی اور سماجی خطرے کی علامت بن گئی اس سوسائٹی میں جو عراق اور ایران تک پھیلی ہوئی ہے تو پھر یہ مشہور ہیں ان کے واقعات کے گرفتار ہوئیں خاندان والوں نے ساتھ نہیں دیا اور پھر یہ کہ فاسی ہو گئی موت کی سزا ہو گئی اور چھتیس برس کے قریب ان کی عمر تھی پہنتیس چھتیس برس تو وہ فاسی کی سزا اتنی خوشی سے قبول کی کہ جیسے یہ ان کا آج آج ساعت وصال آئی ہے بلکل اسی طرح کیونکہ جس نے وارنٹ پہنچایا تھا خاتون نے کہ بھئی اب آپ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو قتل کیا جائے گا تو یہ پڑھ کر اس خاتون کا ہاتھ چوما انہوں نے کہ تم نے رقع وصال اور رقع نجات فرام کر دیا مطلب تم دینے آئی ہو تمہارا بہت شکریہ تو اس خاتون اور اس کے بیٹے کی شہادت ہے کہ یہ ایک دم جیسے بدل گئیں اور لگتا تھا کہ جس خوشی کی طلب میں انہوں نے اتنی آگ میں رہتے ہوئے زندگی گزاری تھی وہ خوشی انہیں حاصل ہو گئی ہے یہ سچائی کی علامت ہے مطلب سچائی واقعاتی اور نظریاتی ہو تو وہ ثانوی بات ہے اصل سچائی یہ ہوتی ہے کہ جو زندگی اور موت کے فرق کو بھی نہ مانتی ہو اور آدمی جو کہہ رہا ہو اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت خوشی سے دے سکتا ہو تو اس معنی میں یہ ایک موڈل خاتون ہے تو خیر اب ان کا مزاج یہ تھا کہ جب نقاب اتار دیا اور بہت ہی حسین و جمیل خاتون تھی غیر معمولی طور پر تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حقیقت ان کا محبوب بے ہجاب ہوا ہے ان کی بے ہجابی کے پیرائے میں وہ اپنے آپ کو بے ہجاب کر کے گویا اندھوں کو اپنے محبوب کا دیدار کروانے چاہ رہے تھیں جس میں ناکام ہوئی تو آپ سمجھ ہیں نا کہ اس کا وہ درجہ جہاں محبوب محبوب عاشق کے بے ہجاب ہو جانے سے اپنا اظہار کرتا ہے یہ اس درجے پر ہونے والا ایک عمل تھا جسے باغیہ نہ سمجھا گیا جسے فاسقہ نہ سمجھا گیا یا جسے لوگوں نے اپنے جو عمومی ذہن ہے اور عمومی جو قانونی تجزیے والی صلاحیتیں ہیں اس کی بنیاد پر ان پر اپلائی کر دیا لیکن جو کہ اس کے پیچھے صورتحال یہ تھی تو اب یہ مطلب میرے خیال میں تعارف ہو گیا اور باقتی ہے کہ جو لوگ چاہیں تو قرط الان طاہرہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے وہ وہاں پڑ سکتے ہیں لیکن ایک ضروری معلومات یہ ہے کہ یہ انیسویں صدی میں گزری ہیں اور یہ اٹھارہ سو چودہ یا اٹھارہ سو سترہ میں عیسوی میں پیدا ہوئیں اور اگست اٹھارہ سو باون میں قتل کر دی گئیں فانسی دے دی گئیں اب یہ دیکھیں کہ ایسی نو عمری اور پھر یہ کہ وہ تمام وسائل پوری طرح جیسے ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے جن وسائل کے لیے دنیا میں بڑی بڑی جد و جہد کی جاتی ہے وہ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے آرام سے رہنا راحت سے رہنا عیش سے رہنا ناموری کے ماحول میں رہنا طبقاتی ہائرارکی میں سب سے اونچے درجے پر لوگوں میں شامل ہو جانا تو یہ سب جتنی ہیں ظاہر حب جاہ کی بھی تسکین حب مال کی ضرورت ہی نہیں تو یہ سب امتحانوں سے وہ نکلی ہوئی تھیں لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو گوتم بھد کی طرح ٹھکرائیا رابعہ بسری کی طرح ٹھکرائیا تو اب دیکھیں کہ اس تیمپرمنٹ اس روحانی ساخت اور ایسے پیشن سے جو ہائر انٹیلیکٹ کے ساتھ ہماہنگی میں ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شائر کیسی شائری وجود میں آتی ہے وہ دیکھئے اور بار بار آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ دیوان شمس کی کوئی منتخب غزل پڑھ لیں تو کچھ چیزیں پڑھ لیتا ہوں ان کی شائری کا رجان یہ ہے کہ اس میں قابل شرح باتیں نہیں ہیں یہ عرفانی شائری نہیں ہے فلسفیانی شائری نہیں ہے یہ پیشن اور بلکل کھرے پیشن کے ایک جیسے آتش فشانی اظہار والی بات ہے جس کو بس محسوس کرنا ہوتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ دماغ کو بھی جلا دے گی تو ایسی بات ہے جیسے یہ کہ آپ کو موجود ہونے کی ان ستھوں سے یہ شائری گزار دے گی جن ستھوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ آپ کے ذہن اور آپ کے بنے بنائے نظریات وغیرہ کے پاس نہیں ہے تو یہ ان ضرورتوں کو پورا کر دے گی روحانی ضرورتوں کو جن ضرورتوں کا ہمیں ادراک اور احساس بھی نہیں ہے وہ جب وہ پوری ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ ارے ہمارے اندر تو یہ پیاس بھی لگی ہوئی تھی تو ایسی زبردست شخصیت اور شائری تو دیکھئے کیسے حلا اے گروہ امائیاں بکشید حل حلہ اے ولا آواز دیکھئے یہ آواز جو ہے یہ جیسے قیامت کا زلزلہ آنے کی آواز ہے ایسی آواز بڑے سے بڑے شورک کو اگر مل جائے تو وہ فخر کریں حلا اے گروہ امائیاں بکشید حل حلہ ودا کہ خوشیار اٹھ جاؤ اے اندھو اے اندھوں کی جماعت آنکھیں کھول کے اٹھ جاؤ اور ایک محبت سے پیدا ہونے والے نشات اور مجذوبیت کا بلند آواز سے اظہار کرو کہ اے سوئے ہوئے جاگ جاؤ اور اپنے جاگنے کا ایسا اظہار کرو کہ جس میں محبت بھی اپنی آخری آرزو کی تکمیل تک پہنچی ہوئی دکھائی دے اور معرفت بھی اپنے منتحہ تک رسائی کی روشنی میں نہائی ہوئی جو ہے نظر آئے حل حلہ ودا ودا جو ہے وہ محبت سے اور عشق وغیرہ سے اس اعتبار سے الگ ہے کہ ودا میں ایک تقدس لازم ہے تو اور دوسرے یہ کہ جس پس منظر سے تھی وہاں ویلہ کے کئی معانی اور مفاہیم ہیں تو یہ ان سب معانی اور مفاہیم کو ان کے جو پریسکرائبڈ اینڈ ہیں ان سے الگ کر کے اپنی اپنے کام ملاتی ہیں تو ویلہ میں بس اتنا سمجھ لیں خورت الہن طاہرہ کے مستلحات میں کہ ویلہ جیسے بھگوان کی محبت ہے جیسے اللہ مینیفیسٹ ہے اور اس کی محبت ہے اسے دیکھ کر اس کے غیب سے نہیں اس کے ظہور سے یہ محبت پیدا ہوئی ہے جو اس کے غیب کی کشش کو محسوس کرتی ہے تو اب یہ ویلہ ہے اسی سے ویلہیت اور بہت سارے لفظ ہوتے ہیں ہلا اے گروہ امائی یہاں ذرا غور کیجئے کتنا تنز اور کیسی حقارت ہے اس میں اور کس طرح کی بلکل نئی زبان اور نیا دیکشن اور نیا لہن ہے فارسی میں کہ اے اندھو اٹ جاؤ اور نہ رہے ولا بلند کرو اپنی پوری آواز کے ساتھ اپنی پوری باطنی سکت کے ساتھ کہ ظہور دل برے ما ایا شدہ فاش ظاہر و برملا آواز دیکھ رہے ہیں کیا اور یہ وہ آواز کی وجہ سے اور جذبات کی وجہ سے یہ ایسی شاعری ہے کہ یہ رومی کی طرح قوائد دانوں کو مو چھپانے پہ مجبور کر دیتی ہے یعنی آپ جتنے بڑے ماہر لوغت ہوں جتنے بڑے ماہر فن ہوں آپ اس میں کوئی غلطی نکالنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو معلوم پرزہ ڈال کے نہیں ہوتی آگ کتاب پڑھتی نہیں ہے کتاب کو بھسم کر دیتی کہ ہمارے دلبر کا جو ظہور ہے یعنی اس کا جو اظہار ہے اس کا جو درشن ہے وہ ہو گیا ہے بلکل واضح طور پہ ہو گیا ہے بلکل غالب آ گیا ہے بینائی کی تمام جہتوں پر غالب آ گیا ظاہر کہ یہ مانی اور بر ملا اور یہ بھی کسی کے سوچنے سے یہ ظہور نہیں ہوا یہ بلکل حصی اظہار ہے بر ملا ہے مطلب اس میں کسی دھوکے کا کسی غلط پہمی یا نظربندی کا کوئی امکان اس نے نہیں چھوڑا اپنی شدت ظہور کی وجہ سے تو اتنا بلا واقعہ ہو گیا ہے اور اے اندھو تم بے خبر ہو اے مولویو اے فریسیو اے ریاکار ظاہدو تم بے خبر ہو تو چلو یہ ایک احسان ہم تم پہ کرتے ہیں کہ اٹھا رہے ہیں اور تمہیں سمجھا بھی رہے ہیں کہ اب نہ رہے تکبیر کی طرح نہ رہے ولا بلند کرو بے رسید با سپہ ترب بے رسید با سپہ ترب سنم اجم سمد عرب بے دمید شمس بے دمید شمس زماغ رب بے دوید الیہ مہر بلا مہر بلا بڑے مشکل لفظ ہیں لیکن اتنے مشکل ہیں کہ ابھی لغت وغیرہ دیکھ کے کچھ جونڈے ہیں مطلب لیکن یہ کہ اتنے مشکل الفاظ جن کا استعمال اب اصل زبان میں بھی متروک ہے تو ان کا اشکال اور بڑھ گیا نا تو اتنے مشکل اور نامانوس الفاظ کو کس طرح موم کر کے کھپا دیا ہے اور اس مصرے کی آواز ہی ان کے لغوی مطلب کو جاننے کو لازم نہیں رہنے دیتی یہ میں صد کہہ رہو نہ معلوم ہو مہر اب ہمیں تو نہیں معلوم تو معلوم ہو کے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا مجھے تو وہ پہنچ گیا ہے نشات وصل کی سپاہ کے ساتھ وہ پہنچ گیا ہے اپنے جمال کے تمام گوشوں کو اور تمام ستھوں اور مراتب کو بے ہجاب کرتے ہوئے وہ پہنچ گیا ہے تمہیں ایسی خوشیاں فراہم کرنے جن خوشیوں کا تصور اور طلب اور وہم بھی موجود نہیں تھا وہ بھی تمہیں ان چیزوں کا ادراق بھی اس پیاس کو بھی تم اس پانی سے پہچانو گے سپہے ترب کوئی جواب ہے اس کا وہ جیسے ترب کے شادیانے بجاتے ہوئے بادشاہ اس لشکر میں آرہا ہے اور وہ کون ساتھ پہنچ چکا وہ ہے سنم اجم سمد ارب اجم میں اسے سنم کہا جاتا ہے ارب میں وہ سمد کہلاتا ہے اب آپ سمجھے یہ انتروپومارفک اپروچ جو ہے بلکہ وہ انکارنیشن جو اربوں میں سمد ہے وہ ہی ہمارا سنم ہے یعنی اس اربوں میں سمد ہے غیب کی شان کے ساتھ ہمارے یہاں وہ سمد ظہور کی شان کے ساتھ سنم ہے تو بدمید شمس مغرب یہ مغرب مغرب ہے کہ مغرب سے شمس مغرب سے طلوع ہو رہا ہے تو جلدی کرو جلدی کرو اس کی طرف دوڑو اپنی تمام اشتیاخ کے ساتھ اپنی تمام تر پیاس میں پیاس کو جیسے اظہار دینے والی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی ان قوتوں کے ساتھ دوڑو جن قوتوں کو تم نے فیلحال کبھی آزمایا نہیں کبھی سمجھا نہیں کبھی دیکھا نہیں تو اٹھو اٹھو اس کی کشش کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دو یہ مطلب ہے اب یہ دیکھیں نا منظر بنتا جا رہا ہے اس میں کوئی فلسفیانہ اور عرفانی جو ہے وہ اشکال بھی نہیں ہے وہ تہداری بھی نہیں ہے سریت بھی نہیں ہے اب سب دیکھیں زبان عجیب ہے زہور آنشہ آلہا زہ علست آم مہ مال یہ روانی کم ہو گئی شدہ آلہ ہم مال آلہ بتعینات بلا بلا مظلو واقعی بالکل جیسے آدمی پاؤں کی مٹی سے بھی کم تر ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اس کے آگے دیکھیں کہ زہور آنشہ آلہ تمام الہوں کا الہ اس کے ظہور سے اور زہ علست آم مہ مال لہا کہ وہ ہر جگہ ظاہر ہو جانے والے ماہ جو چاند ہے اس کے یوم علست سے یعنی جو علست روز علست حالت ہے وہ کہنا میں غیب میں واقع ہوا تھا یعنی ہمارے غیب میں واقع ہوا وہ علست اب پوری شان ظہور و شہود کے ساتھ برپا ہو گیا ہے عالم ظہور میں عالم اظہار میں جس علست کو ہماری روح نے محسوس کر جس علست میں ہماری روح نے جواب دے ہو کر اسے بلا دیا وہی علست اپنی اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ برپا ہو گیا ہے اس طرح کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو یعنی جو روح نہیں دیکھ پائی تھی وہ اب تمہاری جسمانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو وہ ہے ظاہر وہ الہوں کا بادشاہ اور شدہ آلہ ہم والہ کہ سب الہ سب بط سب خدا وہ سب جو ہیں وہ جیسے سرمست ہو گئے ہیں مجذوب ہو گئے ہیں وارفتہ ہو گئے ہیں وہ سب جیسے بے خود ہو گئے ہیں یعنی وہ اپنے واہمہ علوہیت سے نکل چکے ہیں خود اپنے اندر بھی اور اپنے ماننے والوں کے لئے بھی اب وہ الہ نہیں رہ گئے وہ سب خود ہی مست ہو گئے ہیں بے تعینات بلا بلا کہ یہ جو بلا بلا کا تعینات ابھی عرص کرتا ہوں وہ قالو بلا جو ہے جب انہوں پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں ہاں ہاں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تعینات بلا بلا جو ماورائے تعیون جو روزہ لست ہوا تھا اب یہ اس ایک تعیون علوہی میں یہ ظاہر ہو رہا ہے اس انداز سے کہ اب ہر بندہ ہر شاہد ہر مکلف وجود وہ جو ہے وہ اپنی اپنی بسات کے مطابق اپنے اپنے تعیون میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہے ہاں کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں پہلے جو روزہ اللہ واقع ہوا تھا اس میں تعینات ارواح نہیں تھے وہاں سب ارواح جیسے ایک ہی تعیون کی حامل تھیں ایک ہی سطح وجود پر تھیں ایک ہی درجہ شعور پہ تھیں لیکن یہاں آکر انفرادی معاملہ ہو گیا اب جو شخص جو جو فرد جو جو روح جو ہے وہ اپنے جس انفرادی تعیون میں گروہ کر رہی ہے اس میں رہ رہی ہے جو تعیون اس جا چکا ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے بنیادی امتیازات کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں یعنی اللہ نے اپنے ماننے کو اپنی ربوبیت پہ ہاں کہلوانے کو جو ہے وہ ہر ایک کے لیے واجب کر دیا ہے ہر ایک کے لیے روا کر دیا ہے اور اسے ماننے والوں اس کے پوچھنے پہ ہاں کہنے والوں کے مذہب و مسلک وغیرہ کا اختلاف بھی اس میں کوئی حرج نہیں پیدا کرتا یہ واضح ہے نا کہ صرف مسلمان بلا بلا نہیں کہہ رہے ہیں سب ہی کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ انہیں جیسے کہا بھی نہیں جا رہا ہے پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر بلا کہو جو جو ہے وہ اپنی پوری مربوبیت فطری کے ساتھ اللہ کے کسی بھی تصور کے ساتھ وہ بلا بلا کہہ رہا ہے یہ دو شعر اور ہیں یہ سن لیجئے اچھا جو لوگ فارسی پڑھ لیتے ہیں نا مطلب سب سے میں کہتا ہوں کہ اس کو خوب اچھی طرح پڑھ کے دیکھی آواز کے ساتھ تو مطلب یہ وہ شاعری ہے جسے آواز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے لازمی ہے ورنہ یہ کھلے گی نہیں بتموج آمدہ آیم کہ بکر بلاش بخر رمی بتموج آمدہ آیم کہ بکر بلاش بخر رمی متظہ خرست باہر دمی دوہزار وادی کربلا ایسا کربلا بھی کسی نے نہیں باندہ ہوگا سبان اللہ وہ سمندر جوش پر آیا ہوا ہے کہ جس نے کربلا کے علمی میں نشات کو غلب کر دیا ہے جس نے کربلا کے جوہری علمی کو اس نشات میں ڈھال دیا ہے جو کربلا کے علمی کو نشات کا پیغام نشات کا تجربہ کروانے آیا ہے یعنی کربلا میں خوشی منائی جا رہی ہے کہ وہ یم آ گیا کہ جو اس کے کربلا میں جیسے وہ نشات ایک حیجان اور تغیانی پیدا کی ہوئے متظہرست بہر دمیں اور وہ ہر ہر سانس کے ساتھ ہر ہر حرکت ہر ہر موچ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرتا چلا جا رہا ہے کیا دو ہزار وادی کربلا یہ سیلاب ایسا ہے کہ جس کا ہر پترہ ایک کربلا ہے اور وہ کربلا نشات ہے کربلا علم نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے تو متظہر متظہرست بہر دمیں دو ہزار وادی کربلا کہ اس کے ایک بوند سے گویا ہزاروں وادی کربلا جو ہیں وہ اظہار پاتی جا رہی ہیں نئی کیفیت نئے معنی کے ساتھ زکمان آن روخ پر ولہ زکمن دی آن مہ دہ دلا دو ہزار فرق و سلسلہ متفرق متسلسلہ یہ سب ہم نے کہا پڑھا تو شائری میں کبھی نہیں لیکن یہ کوئی شکایت نہیں ہے نہ سمجھ جانے کی فرش کہ ہم لغت میں نہ بھی دیکھیں تو کوئی شکایت نہیں ہے لطف اندوزی میں اور اس سے انسپائر ہونے میں کوئی بڑا فرق نہیں پیدا ہوگا اگر ہم اس کے بعض لفظوں کے مفاہیم نہ جانتے ہوں اور نہ جاننا چاہتے دونوں رواہ تو اب کہہیں زکمان آن روخ پرولہ کہ وہ روخ جو ہے وہ زکمان آن روخ پرولہ اس چہرے پہ جو یہ کمانے ہیں مطلب اس کو یوں کہتے ہیں کہ جو چہرہ ایک جگہ نہیں رہتا یعنی جس کی کوئی جہت مقصوص نہیں ہے اس چہرے کو جیسے کمان سمجھو اس کمان سے جو ہے وہ اس کمان کا نشانہ بن کر کیا ہوتا ہے وہ دوسرے مصرے میں یعنی اس کمان سے چلنے والے تیروں سے اور اس ہر جگہ موجود اور ہر جگہ حاضر محبوب کی کمان سے مطلب وہ بادشاہ ہے وہ شکار کھلنے نکلائے مطلب تیر بھی ہے اس کے پاس اور کمند بھی ہے اب یہ پرانے شکار کی جو اسطلاحیں ہیں وہ سمجھیں کہ یہ بادشاہ شکار کھلنے آیا ہے ظاہر ہو کر عالم ظہور کو مسخر کرنے آیا ہے کیا کہ اب اس کے تیر سے یہ ہو رہا ہے اس کی کمند کی برکت سے کیا ہو رہا ہے کہ دو ہزار فرق و سلسلہ یعنی تمام فرقے اور تمام سلاسل تمام عدیان تمام مذاہب تمام سلاسل تمام مشارب جو جو آپ کہتے جائیے وہ سب کے سب وہ جدہ جدہ بھی دوڑتے جا رہے ہیں اور تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی اس کی کمند میں پھنسنے کے لیے جیسے ایک دوسرے پر سبقت لیتے جا رہے ہیں اور اس کی تیر کا نشانہ بننے کے لیے یہ ہر جگہ متفرق ہو کر پھیلے ہوئے ہیں یعنی تیر کا نشانہ بننے کیونکہ اس کا کوئی رخ نہیں ہے یہ کہیں بھی تیر چلا رہا ہے ہر جگہ اس کا تیر کہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے اس کا رخ متعین نہیں ہے تو یہ لوگ متفرق ہو کر یعنی اپنے واقعی تفرقے کے ساتھ بکھر جاتے ہیں تاکہ ہمیں لگ جائے وہ تیر اور اور کیونکہ وہ ہر جگہ ظاہر ہے تو یہ جو ہے یہ اس کے کمند کی طرف جانے کی اس کی کمند میں گرفتار ہونے کی جو دول لگی ہوئی ہے وہ جیسی یہ لوگ آپس میں مل کے مسلسل حالت اختیار کر کے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں اور لگتا ایسے ہے جیسے مختلف زنجیریں جو ہیں وہ اپنی بے شمار کڑیوں کے ساتھ وہ ایک ہی رخ پر چلتی چلی جاری ہیں زنجیروں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے تاکہ ہم اپنی ان زنجیروں کو جو ہم نے خود کو پہنائی ہیں ان سے آزاد ہو کر اس بادشاہ کی کمند میں گرفتار ہو جائیں تو متفرق متسلسلہ یہ بہت ہی عجیب ہے یہ مطلب بہت زیادہ عجیب ہے کہ سب متفرق ہو کر اور سب تسلسل سے اور وہ سلسلہ یہ استادی کی بھی بات ہے کہ فرقہ کی رعایت سے متفرق ہے اور سلسلہ کی رعایت سے متسلسلہ ہے تو بارہل بھائی اس کو پڑھئے گا میں ایک مطبع یہ ذرا روانی سے پڑھ دوں تاکہ میری بھی تسکین جاؤ بس وہاں پہ تمام کر دیں گے یہ ویسے زیادہ شیر نہیں چار شیر پانچ شیر ہیں حلا اے گروہ امائیاں بکشید حل حلہ ویلا کہ ظہور دل بر ما آیاں شدہ فاش و ظاہر و برملا برسید با سپہ ترب سنم اجم سمد عرب بدمید شمس زماغ رب بدوید لئی محر و لہ زی ظہور آن شہ آلہ زی الست آن مہ مال شدہ آلہ ہم وال آلہ بط ای نات بلا بلا بط موو ج آمد آئیم کہ بکر بلاش بخر رمی متظہ رست بہر دمی دو ہزار وادی کربلا زکمان آن روخ پر بلا زکمان دی آم مہ دہ دل دو ہزار فرق و سلسلہ متفرق متسلسلہ اسی میں اور آگے ہے وہ اسی طرح کی بہر میں ہے وہ ہم انشاءاللہ یہ قرط الان تاہرہ کی شاعری مطلب آگے بھی دو ایک نشستیں اس پہ ہوں گی کیونکہ ابھی تو ہم نے پہلے جو چار پانچ شعر ہیں وہ پڑھے ہیں تو امید ہے تو امید ہے تو امید ہے کہ اس میں لوگ دلچسپی بھی دلچسپی بھی لیں گے تو اپنا نقصان کریں گے تو ہمیں اب جس جس مطلعہ اپنے اپنے اندر کی جو ایک وہ پتھریلہ پن جو ہے اور باہر کا جو ایک کاٹ کبال ہے اس سے اگر جان چھوڑانی ہے تو یہ چیزیں جیسے آپس میں زندہ رکھیں پڑھنے والے کی حیثیت لے کر کبھی سننے والے کی حیثیت لے کر مطلعہ